السلام علیکم دوستو ای ایم یور انسٹکٹر شکیل خان اور دوستو اس ویڈیو میں ہم بیکن اپی آئی ہیٹ کریں گے اور لیٹس اے اگر ہمارے پاس کچھ ویلیڈیشن ایررز موجود ہو سو دوستو وہ ایررز اس فارم کے اندر ہم شو کریں گے دوستو سو میں اوپن کرتا ہوں ایڈمین لگن ڈاٹ جیس اور اس کمپوننٹ کے اندر سب سے پہلے انپوڈ فیڈز میں بائن کرتا ہوں سو اوپر میں کرتا ہوں ایمپورٹ کرلی بریسز یوز سٹیٹ فرام ری ایکٹ انسائیڈ دے کمپوننٹ میں ایڈ کرتا ہوں کانسٹ ایرے سٹیٹ کاما سٹ سٹیٹ اور ہوگا ایکوال ٹو یوز سٹیٹ سو سٹیٹ کی اندر ہمارے پاس ہوگا ایک ابجکٹ اور اس کو میں اسائن کرتا ہوں ایمیل ایکوال ٹو ایمٹی سٹرنگ پھر ہوگا پاس ورڈ ایکوال ٹو ایمٹی سٹرنگ اب دوستو جو ہمارے پاس ہے ایمیل انپوٹ فیلڈ اس کی اندر میں ایڈ کرتا ہوں نیم ایکوال ٹو ایمیل اور یہ سپلنگ یہ سپلنگ اور یہ سپلنگ بلکل سیم ہوگا ٹھیک ہے دوستو سیکنڈ ہمارے پاس ہے پاس ورڈ سو نیچے میں ایڈ کرتا ہوں نیم ایکوال ٹو پاس ورڈ ٹھیک ہے اب دوستو میں کری ایڈ کرتا ہوں ایک فنکشن سو کی اندر میں کھل کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو میرا مطلب ہے بیسکلی سٹ سٹیٹ سٹیٹ کی اندر سب سے پہلے میں کپی کرتا ہوں سٹیٹ سو ڈٹ 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 سٹیٹ اب دوستو میں ایکسس کرتا ہوں بیسکلی ای میل یا پاس ورڈ سو میں ایڈ کرتا ہوں square brackets e.target.name اور اس کو assign کرو e.target.value اب نیچے میں آتا ہوں اور اس input field کی اندر میں add کرتا ہوں میں add کرتا ہوں simply on change ہمارے پاس ہوگا handle inputs function پھر ہمارے پاس ہوگا value so state کی اندر ہے state.email ایرا مطلب ہے basically this email اب دوستو اگر unchange پہ یہ function کھل ہو جائے so e.target.name access کرے گا email اور اس email کو assign کرے گا the value of this input field ٹھیک ہے دوستو very easy second ہمارے پاس ہے password so میں add کرتا ہوں on change اور handle inputs پھر ہوگا value so state dot password کردو اب دوستو فرم کی اندر میں add کرتا ہوں on submit یہ ہوگا admin login function ٹھیک اور اوپر میں create کرتا ہوں const admin login function equal to event parameter اور سب سے پہلے میں کرتا ہوں e.prevent default yeah exactly fine اب دوستو backend پہ request ہم send کریں گے with the help of with the help of this function auth login so یہ function ہم نے export کروانا ہے اب دوستو let's say اگر یہ function اپنے export کروانا ہے so اس function کو as a hook ہم export کریں گے hook سے میرا مراد یہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں let's say اگر ہم نے کوئی custom hook create کرنا ہے so دوستو rules ہمارے پاس یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم add کریں گے use keyword اور use کے بعد خوئی name ہم add کر سکتے ہیں لیکن ہم add کریں کریں گے the function name basically this name لیکن اس function کا پہلا character ہمارے پاس ہوگا بڑا میرا مراد ہے کہ یہ a ہوگا capital یعنی اس طرح سے use auth login اور اس function کے بعد ہم add کریں گے basically this thing اگر یہاں ہمارے پاس ہو mutation so ہم add کریں گے mutation اگر ہمارے پاس ہو query then ہم use کریں گے اس طرح سے query so اب دوستو یہ ہمارے پاس ایک hook ہے اور یہ hook ہم use کر سکتے ہے inside react components دوستو so let می delete from here اور نیچے میں آتا ہوں میں کرتا ہوں export const curly braces equal to اور میں export کرتا ہوں from auth service and let me export use auth login mutation yeah exactly fine اب دوستو یہ hook میں import کرتا ہوں inside admin login so let me scroll up اور میں کرتا ہوں import use auth login mutation from go to level ups ہمارے پاس ہے store پھر ہمارے پاس ہے services پھر ہمارے پاس ہے auth service exactly fine لاغ لاغ آپ ایڈ کر سکتے ہیں abc whatever you want but in my case login ٹھیک اور اس کو میں پاس کرتا ہوں state کیونکہ state کے اندر ہمارے پاس موجود ہے email and password یا پہ دیکھیں we have email and password اب دوسطو میں state پاس کیا into login function اب دوسطو اس function کا reprens ہم پاس کریں گے inside this array سو میں جس ایڈ کرتا ہو login ٹھیک اب دوسطو response میں یہ hook ہمیں دے گا ایک response یہ ہمیں ایک response دے گا یعنی گا یہ hook ٹھیک ایک اس رے کی اندر اید سیکن ارگومنت ہمیں ملتا ہے response so let's say response بی دے وی آپ ایڈ کر سکتے ہے abc whatever you want but in my case response ٹھیک اور میں ایڈ کرتا ہوں console dot log my response پیر حوگا response variable اب دوستو جب ہم پام کو submit کریں گے تو یہ function call ہو جائے گا اور اس کے اندر ہم نے call کیا ہے login function اور اس کا repress ہم نے یہاں پہ pass کیا ہے so login بھی call ہو جائے گا اور یہ state آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا login data کے اندر اور یہاں پہ back end API call ہو جائے گا ٹھیک دوستو اور اس body کو login data pass ہو جائے گا ٹھیک دوستو اب میں open کرتا ہوں براوزر انسپیکٹ console اور دوستو میں فارم کو کرتا ہوں submit سو ہمارے پاس ہے block by cause policy error ہمارے پاس یہ error ہے ٹھیک اب دوستو اس issue کو solve کرنے کے لئے express میں ہم ایک package install کریں گے سو میں open کرتا ہوں new terminal میں کرتا ہوں cd back end clear سو سو میں کرتا ہوں npm i cars دوستو cars ہمارے پاس ایک package ہے اور میں install کرتا ہوں اب میں جاتا ہوں into backend اور میں open کرتا ہوں index dot js اور میں کرتا ہوں const cars equal to require اور cars package میں require کرتا ہوں اب دوستو cars کو ہم use کریں گے as a middle wear so connection کے بعد میں add کرتا ہوں app dot use اور cars کو میں کرتا ہوں call like so save the file اب دوستو میں کرتا ہوں refresh ڈیک اور میں form کو کرتا ہوں submit so دوست یا پر دیکھ نا we have 401 response اور اس object کو میں کرتا ہوں open یہاں پر دیکھ نا we have we have error ٹھیک اس کو میں کرتا expand پھر ہمارے پاس ہے data so data کو بھی میں کرتا expand inside data we have again errors array and یہاں پر دیکھ نا بھی ہے email as required password as required ٹھیک so دوستو اس object کا مطلب ہے basically basically this response ٹھیک دوستو understand اب اس response کے اندر ہمارے پاس ہے lots of informations میں آپ کو دیکھا ہمارے پاس ہے اس loading اس loading ہمارے پاس ہے پال زون اور اگر میں اوپر دیکھوں اوپر اگر اس کو میں کر expand دو یہاں پہ دیکھیں اس loading true سو request سند ہونے سے پہلے ہمارے پاس start true اور response آنے کے بعد ہمارے پاس ہو گیا پال سٹ ٹھیک اب دوستو اس button کے اندر میں ڈسپلے کروں گا loading request سند ہونے سے پہلے میں ڈسپلے کروں گا loading اور response آنے کے بات دوبارہ ہم شکری گے sign in so simply let me scroll down scroll down let me delete this thing میں ڈسپلے کرتا ہوں response is loading اگر یہ ہمارے پاس ہو true then display کرو loading dot dot otherwise sign in so the file let me click yeah exactly fine ڈک اب دوست ہم display کریں errors تو اس error کے اندر ہمارے پاس موجود ہے data پھر ہمارے پاس ہے errors اور اس کے اندر ہمارے پاس یہ array ہے ڈک so I want to pull out errors array from from this error so دوست میں اوپر جاتا ہوں اور میں add کر تو ایک variable const so let's say variable کا name ہو گا errors equal to اب دوست ہم check کریں گے کہ اگر response کے اندر اندر error موجود ہو ٹھیک اگر موجود ہو so میں use کر تو optional chaining so question mark dot dot اگر response موجود ہے then access کرو error ٹھیک access کرو error ٹھیک اب دوستو اگر error موجود ہے then access کرو data so میں add کرتا دوبار یہاں پہ question mark data اگر error بھی موجود ہے then access کرو data اب دوستو اگر data بھی موجود ہے then access کرو errors ٹھیک یہاں پہ question mark dot errors اگر یہ true ہے so question mark اگر یہ true ہے then access کرو this thing let me copy and otherwise empty array ٹھیک اگر true نہیں ہے then otherwise just add empty array اب دوستو نیچے میں check کروں گا basically errors array نیچے میں آتا ہوں اور h3 کے بعد میں add کرتا ہوں curly braces errors dot length اگر یہ زیادہ ہو from zero then double ampersand so اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ true ہو sorry اگر یہ true ہو then run کرو the right side of these ampersands ٹھیک کھیں سو میں add کرتا ہوں simply errors dot map ہمارے پاس ہوگا another function اس طرح سے اور اس کی اندر ہم رسیو کریں کی individual error اس طرح سے ایرر پھر ہوگا index یا key یا add anything پھر ہمارے پاس ہوگا ایک دو تیگو اس کی اندر ہوگا دو تیگو sorry guys کی equal to کی i mean this unique value پھر ہمارے پاس ہوگا ptec اور اس کی اندر ہم شو کریں گے وط یا پھر دکھنے we have msg so simply error dot msg save the file یا exactly fine ٹھیک اب دوستو what we need to do ہمارے پاس جو ہیں ہمارے پاس ہے margin bottom پور so میں add کرتا ہوں margin top also for save the file یا exactly fine ٹھیک دوستو پھر ہمارے پاس ہے p اس کو میں عیسان کرتا class name ہمارے پاس ہوگا bg red dash 100 پھر ہوگا text dash red dash 700 ٹھیک پھر ہمارے پاس ہوگا padding from all sides 3 ہوگا ٹھیک اور دوستو margin bottom ہمارے پاس ہوگا i think 2 copy ہیں our ہوگا rounded sm ہمارے پاس ہوگا border radius 2 pixels یا پھر ہمارے پاس ہوگا text sm اس م کا مطلب ہے 16 pixels اور پھر ہمارے پاس ہوگا font یہ ہوگا medium سو medium کا مطلب ہے 5 6 سو دو فائل یا exactly fine exactly fine ٹھیک اگر میں ایڈ کرو ایمیل شاکیل خان میں ایڈ کرتا ہوں wrong ایمیل ہو شاکیل کام کام پاس کام 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 پیدی کنی شاکیل ایڈ کرو ایڈ کرو شاکیل خان ہمارے پاس ہے شاکیل خان بی نت پاوند آی تنگ ہمارے پاس تھا ایڈ مین کرک ایمیل ایڈ مین یا اب ہمارے پاس یہ پاس وڈ پاس وڈ نوٹ مین ایڈ کرو دا کرک پاس وڈ وان ٹو تری پور فائو سک سی 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 ایٹ ٹھیک یہ بیوٹک نئی ہے آئی تنگ سی سی تا یار کتنا تا آئی دون نو اچ سک ٹھیک اور دوس تو میں آپن کرتا کنسول اور اس جو ہمارے پاس ہے لاؤسٹ ابجکٹ بیسکلی اس کو اوپن کرتا ہوں اور دوس یہاں پر دیکھیں نا پھر ہمارے پاس ہے ٹو ٹھیک دیکھیں نا پھر ہمارے پاس ہے ٹو ٹھیک دوس تو دوس یہ کافی ہے سٹل آپ کو جو بھی ایشو ہو اس وڈ میں پیس آپو پوش سکتے ہیں آپ کو جو بھی ایشو ہو اس وڈ میں آپ پوش سکتے ہیں سو فر نا تنک 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 تنک